اس پورے نظام کے سر میں جویں پڑی ہوئی ہیں سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے مرزائیوں نے عالم کفر نے یہودیوں نے اور اس کی ایک تصویر یہ ہے کہ ساری دنیا اتوار علیہ دن چھٹی کر کے گھر بیٹھیں ہوں دی کام کاج کر دیئے تو ساڑھی حکومت اتوار علیہ دن سینٹ تا اجلاس بلا کے تو بل پیشکتہ جا رہا ہے بل کی پیشکتہ جا رہا ہے پاکستان سے اسلام کو ختم کر دیا جا کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص یہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے بلکہ کہا جائے کہ یہ ازادی اظہار رائے ہے کہ جڑا کسی بھی نبی دی شان جندر گستاخی کرے اسی اے کہیے بھائی اس نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ہم ایسی ازادی اظہار رائے پر پیشاک کر دیں اور جس شخص نے سینٹ کے اندر یہ بل پرش کیا ہے ہم یہ دعا مانگتے یا اللہ انہوں او بیماری لگے جڑی مشرف نبی دی شکا جیدہ انہاں جنو اور لیکن یہ بات یاد رکھیں انشاءاللہ یہ پھر تمہیں واپس لینا پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بل تمہیں واپس لینا پڑے گا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہ سربراہ ہے یہ بل ان کی پوری کابینہ کو جو پرائم منسٹر صاحب ہیں جو ان کے چمچے کھڑچے ہیں جو ان کے شتونگڑے ہیں جو ان کے چیلے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں یہ بل تمہیں واپس لینا پڑے گا کیوں کیونکہ پاکستان کا مدرب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اے بل تو انہوں واپس ہے ورنہ نوٹ کر لو یہ جملہ اگر کفر کے ایجنٹو نے واپس نہ لیا یہ بل اگر مرزائیوں کے ایجنٹو نے واپس نہ لیا یہ بل تو لبیق والے ٹھوک دے گے تمہارے تابوت میں گر باقی مسئلہ رہ گیا سی دو سو پچانوے کو چھیڑنے کا وہ تم پہلے بھی آزما چکے ہو اور یہ یاد رکھنا یہ گردنیں ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور اگر ہمیں اس سنت کا پتا ہے نا کہ جنہوں بندہ روٹی کھائے تے اینجو کے بیٹھے پانی سجے آتنال پینا سنتیں کسی مسلمان نو اینج کر کے ملنا سنتیں یہ سان اے سنت پتا ہے تے سان اے سنت ابھی پتا ہے کہ مان سب پر نبی جن آتنال کسی مسئلہ کسی مسئلہ